عیزہ خان نے احسن خان کے شو میں اپنے ہینڈسوم شور دانش تیمور کے بارے میں یہ بولا تھا کہ میں چاہتی کہ دانش تیمور پر ساری لڑکیاں مریں سب لڑکیاں میرے شور کو دیکھیں مگر دانش مجھ پر فدا ہو باقی سب دانش کے دیوانے ہو اور دانش میرا دیوانہ ہو جیہاں ایزہ اور دانش نے آج تک خود کو شو بیز انڈسٹری میں ایسا منٹین رکھا ہوا اتنی محنت سے خود کو فٹ سمارٹ رکھا ہوا کہ آج بھی یہ دونوں پاکستانی شو بیز کے ٹاپ لیڈ رول ایکٹر ایکٹرس ہیں مہنگترین ادھکاروں میں دونوں کا نام آتا ہے ان سیلیبٹیز کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی رہتی کہ ان کے فینز ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ڈراما شوٹنگز کے بعد ادھکاروں کو بہت اچھا پراؤڈ فیل ہوتا اگر کسی شاپنگ مال میں یا باہر کسی جگہ ان کے فینز ان کے پاس آ کر ان کے ساتھ سیلفیز اور آٹوگراف لیں دانش تمور اس لحاظ سے بہت ہی ہمبل آجز ہیں کہ جب بھی باہر کسی جگہ ان کے فینز آتے تو دانش اپنی شوٹنگ چھوڑ کر پہلے اپنے فینز کو وقت دیتے ہیں کیونکہ بڑے ایکٹرز کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم اس پبلک کی وجہ سے ہی ان فینز کی وجہ سے ہی سٹار ہیں یہ ہمیں پسند کرتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہی ہمیں کام بھی ملتا ہے ایسے ہی مناظر اس بار ڈراما سیریل تیری چھو میں کے سیٹ پر دیکھنے کو ملے جہاں دانش تمور دراما سیٹ پر موجود تھے جبکہ ایک ننہ کیوٹ فین دانش کے پاس آیا دانش نے اپنے چھوٹے فین کو وقت دیا اور اس کے ساتھ ویڈیو بھی بنوائی دانش تمور نے اپنے اس فین سے بات بھی کی اور ساتھ اس کی خواہش پر ہی ویڈیو بنوائی دانش تمور نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ڈراموں سے زیادہ ضروری تو ہمارے فینز ہیں جو یہ ڈراما دیکھتے ہیں جس وجہ سے ہمیں ریٹنگ آتی ہے تو ہمارا ڈراما بھی تب ہٹ ہوتا ہے فینز کو آپ اگنور کر کے خود کو ہٹ وائرل نہیں کر سکتے کیونکہ پبلک کے پیار کی وجہ سے ہی میرے سارے ڈرامے ہٹ ہوتے ہیں سو آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ